اس نے اپنا ایک آخری وسیعت نامہ لکھا اور ایک چھوٹے خنجر سے اپنی وین کاٹ کر وہیں پر لیٹ گیا اپنی آنکھیں بند کر لی مگر حیرت انگیز طور پر اگلی صبح اس کی پھر سے آنکھ کھل گئی دراصل ہوا کچھ یوں کہ شدید ڈی ہائیڈریشن یا پانی کی کمی کی وجہ سے اس کا خون وین سے باہر نکلنے سے پہلے ہی جم گیا جس کی وجہ سے اس کی موت نہ ہو سکی اسی چیز نے اسے مزید موٹیویشن دی کہ شاید اوپر والا بھی اسے بچانا چاہتا ہے تو وہ کیوں خود اپنی جان لینے پر طلا ہوا ہے سو اب اس نے اپنا بچا کچھا سامان ایک بار پھر سے اکٹھا کیا اور پھر سے اس ظالم سراہ کی پاڑیوں میں نکل پڑا پھر یہ چاہے اسے جہاں پر بھی لے جائیں رات کی تھنڈ میں وہ ریت اپنے اوپر بچھا کر لیٹ جاتا اور دن کے اندر کسی درخت یا جھاڑیوں میں یا کسی انچے ٹیلے کی چھاؤں کے اندر رک جاتا تین دن تک ایسے ہی ہوارہ گھومنے کے بعد اسے آخر کار ایک نخلستان نظر آیا جسے دیکھنے پر اسے ایسا لگا جیسے اسے جینے کی امید ایک بار پھر سے مل گئی ہو ناک اور مومے بلیڈنگ کے بعد سویلنگ کی وجہ سے وہ پانی بھی بہت مشکل سے پی رہا تھا اور آخر کار اسے پینے کے بعد وہ وہیں پر لیٹ کر سو گیا